اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیاتی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے کچھ برس پہلے دنیا میں ایک بڑا مشہور آدمی فوت ہوا اور پتا چلا کہ اس نے عربونی کھربوں روپے چھوڑے اچھا جو اس کے آخری دن تھے مجھے اس کے بارے میں تھوڑی تھی کیلوسٹی بھی تھی تشویش بھی تھی تو اس نے ان آخری دنوں میں لوگوں سے گسگو بھی کی ایک خط بھی لکھا اور اس نے کہا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب اتنے سارے پیسے آپ کے لیے صرف ایک جیسے کہتا ہے فگر یعنی عدد بن جاتا عدد و شمار رہ جاتے ہیں آپ کو ان سے خوشی نصیب ہونا ختم ہو جاتی ہے آپ ان سے خوشی کشید بھی نہیں کر پاتے ہیں اچھا اس کو اگر بلکل دوسری رخ پہ دیکھیں تو جب مرد فوت ہوتا ہے اور لوگ اس کے افسوس کرتے ہیں اس پہ آرٹیکل لکھتے ہیں تو آرٹیکل کس بات پہ لکھتے ہیں اس کی اچیومنٹ پہ یا اس کی کانٹریبیشن پہ عورتیں جب فوت ہوتی ہیں عام طور پہ نائنٹی پرسنٹ عورتیں تو لوگوں کے پاس ان کے فوت ہونے کے بعد ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی کیا یہ تذکرہ کریں کہ اممہ بڑے غصے والی ہوتی تھی چلے شکر ہے ان کے غصے کو اب سکون مل جائے گا اممہ بڑی بتمیز تھی یا خادون بڑی کمال بتمیز تھی اپنے میاں سے لڑا یعنی جو جو آپ کا لیگیسی ہے وہ کیا ہے کیا بچوں کے لیے بہت پیاری تھی کیا اپنے میاں کے لیے یا گھر والوں کے لیے بہت ہمبل اور لونگ تھی لیکن اس کے بالکل برقس ہوتا ہے اسی لیے عورتوں کی وفات کے بعد جب پورا خاندان جمع ہوتا ہے تو ان کا ذکر گھینٹوں بھی جاری نہیں رہتا یہ منٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے گلے ملتے ہیں لوگ آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہوتے اور اگر کوئی جملہ ایکات کہنا ہے تو وہ کہہ دیا جاتا ہے مردوں کی وفات پہ جملے زیادہ کہے جاتے ہیں اچھا اس پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو دلداری کے لیے بات کی جائے کہ عورت ہمیشہ اس طرح کی بات سننے کے بعد آپ اگر سے گصے سے سوال اٹھاؤ گئے عورت پہ بڑا ظلم ہوتا ہے عورت پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے عورت کو بڑی گھٹن ہوتی ہے عورت کو بڑا دبا کے پریشر میں رکھا جاتا ہے آپ یہ بتائیے اس ظلم سے اس جبر سے اس پریشر سے اس ایکسپیکٹیشن کے پہاڑ سے ہماری جان کب چھوٹے گی تو دو جواب ہو سکتے ایک تو بہت آسان ہے کہ آپ ذرا فوت ہونے کی تیاری کیجئے تو جان چھوٹ جائے گی چونکہ مردوں کو تو کوئی دکھ نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی اچھا دوسرا ٹیکنیکل جواب ہے جو میں نے عام طور پہ پچھلے بہت سارے سالوں میں دیکھا ہے کہ دس سے بیگ بارہ سالوں میں یہ ایوریج عمر ہے کامیابی اب ہو جاتے ہیں ناکام بھی ہو جاتے ہیں آدھی بھی ہو جاتے ہیں یعنی جس سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ اب ہوتے ہیں دس بارہ برسوں کے بعد آپ اس سے بالکل وان ایٹی ڈگری پہ ہوتے ہو خوش بھی ہوتے ہو مطمئن بھی ہوتے ہو تب تک آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تب تک گھر بن جاتا ہے گاڑی بھی آ جاتی ہے یا ظلم سہتے سہتے آپ اس کے آدھی ہو جاتے ہو اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو ساری عمر ظلم سہتے رہنا چاہیے یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچنا چاہیے تو آج میں نے اس کا ایک کاغنیٹیو موڈل بنایا تو ہلکا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں کاغنیٹیو ہوتا ہے جب کمپریہنسیو ہوتا ہے ہر طرف سے like جس عورت کی زندگی میں یہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کاغنیٹیو میں تین چیزیں میں نے آپ کے لیے نکالی ہیں سوچی ہیں ان کو اس پہ غور کیا ہے جس عورت کی زندگی میں بڑا مقصد نہیں ہوگا objective نہیں ہوگا زندگی کا وہ ہمیشہ دکھ سے دباؤ سے ظلم سے تنگ رہے گی اور ناخوش رہے گی ابھی آپ دیکھئے ساری دنیا ناخوش ہو اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو آپ کی عبادت پوری جا رہی ہوں آپ کو جب موقع ملے عمر پہ جب موقع ملے حج پہ اور چاہے آپ کو میاں راضی کرنا پڑے چاہے اس کی منت کرنی پڑے تو بڑے objective پہ آپ کا حد افیر target ہے اس کو جو سمجھیں آپ نے کسی بڑے پروگرام میں جانا ہے تو اگر میاں چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے no problem رکشہ آ جائے گا کسی سے request کر لیں گے رستہ نکالتے ہیں ان چیزوں پہ دکھ ہی نہیں ہوتے target جی ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچ رہا ہے شادی بھی ہو سکتی ہے کہ اور تقریب ہو سکتی ہے اگر آپ کی زندگی میں اس زندگی کے بارے میں ہی دکھوں پہ روتے رہنا روتے رہنا روتے رہنا تو آپ سوچئے جس روز مرو گے من و مٹی کی نیشتے جاؤ گے پیشے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کوئی یاد کرنے والا نہ آپ سے محبت کا اظہار کرنے والا even آپ کی قبر پہ پانی پھیڑنے کے بعد ڈالنے کے بعد پھول رکھنے کے بعد کوئی وہ جو ہوتی ہے پنکی اس سے جھل بھی نہیں رہا ہوگا کہ جلدی یہ سوک جائے اس کے بینا ہی اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا سو سب سے بڑا مقصد اپنی سوچئے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے اور آپ کے عجر میں یا آپ کے وہ جو ہوتا ہے صدقہ جاریہ اس میں وہ اضافہ دوسرا آپ جس حالات میں بھی گئے ہو نئی جگہ ہے اور آپ سے بالکل موافق نہیں ہے تو یا تو ہم کیا کرتے ہیں لڑ جائیں گے بھیڑ جائیں گے یا کمپرومائز کر لیں گے ہمارے بڑے پیارے ٹیم میمبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کمپرومائز کر لیا جائے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ ویسے بن گئے آپ نے اس محول کے ساتھ ہار مان لی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اندر ہی اندر آپ نفرت کرتے کرتے بالکل ویسے بن جاتے ہو جیسے آپ کا قابل نفرت رشتہ لائکہ آپ کو ساس بری لگتی تھی زیر لگتی تھی اس کی پابندیاں اس کی مداخلت اس کی جگہ جگہ آپ کی توہین کرنا خود بھی بڑے ہو کر آپ وہی کرتے ہو اپنے بچوں کی توہین اپنی بہو کی توہین اور رشتوں پہ خوب برے برے کومنٹ سو دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی سوچ میں پھر وسط لائیے یہ کاغنیٹیو کا دوسرا جو سیگمنٹ ہے جس کو آپ نے کرنا ہے کہ مجھے اس والی سیچویشن میں عام عورتوں کی طرح نہ ہر وقت روتے رہنا نہ گلے کرتے رہنا بلکہ اپنی لئے اپنے آپ کو وسط دینی ہے وہ ہوریزنٹل بھی ہو سکتی ہے موٹیکل بھی ہو سکتی ہے تیسرا جو بھی موقع ہو جو بھی آپ کو اپرچنٹی ملتی ہے اس میں سے یا تو آپ مای بن جاؤ یا پھر آپ کمائی کرنے والے بن جاؤ یہ کمائی محبت کی بھی ہو سکتی ہے یہ کمائی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے یہ کمائی صلاحیت کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ سارے خاندان کے لیے آپ ایک پروڈکٹو اور روسفل حصہ بن جاتے ہو جس پہ سب کی نگاہ ہوتی ہے سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں مرضی آپ کی ہے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں اور اس بیچ میں بات ختم کرنے سے پہلے میرے پاس کومبو آفر آئی ہوئی ہے یہ جناب ان خواتین کے لیے ہے جن کی شادی کو چار سال چھ سال آٹھ سال ہو گئے اور وہ پوسٹ میریٹل اپنا سلوشن چاہتی ہیں تو پوسٹ میریٹل میں سب سے پہلے تو ان کو کانسلنگ لینی چاہیے پھر ان کے لیے یہ میڈسین ہے جو ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے بنائی ہے یہ بلکل بہت ہی شاندار اس کا امپیکٹ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن آپ کے جسم کو سمجھیں کہ ری جنوریٹ کر کے وہ پرانی لڑکی جیسا بنا دیتی ہے اس کے ساتھ آپ کو دو تین چیزیں ہیں جو ماسک ہیں وہ لینے ہوتے ہیں تو آپ انہیں کال کر کے پوچھ لیجئے اور اس میں دو روز وارٹر فری ہیں آپ کو اس میں خوشبودار اور محق والے فیس ماسک لے سکتے ہیں فیس وائٹننگ جو سوپ ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ کا ایک پورا پوسٹ میریٹل تھوڑا چینج کرنے والی ہے تھوڑ کی بھی شخصیت کی بھی خوبصورتی کی بھی اخترابباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم موسیقی